ہم اپنے کارکن کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرامل رہنا ہے سیاسی مقابلہ کرنا ہے ہم نے ان قوتوں کو شکست دینی ہے لیکن بہرحال جذبات جذبات ہیں کب تک ہم جذبات کنٹرول ہیں کیا ریاست پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات پر آ کر بندوق اٹھا لے پھر کیا ہوگا ملک کا اس ملک کو بچانے میں ہمارا کردار ہے اس ملک کے استحکام میں ہمارا کردار ہے وہ خدا فوش تنہا اس ملک کو نہ بچا سکتی اگر قوم اس کے پرس پر نہ کھڑے ہوتی اگر علماء اس کے پرس پر نہ کھڑے ہوتے اگر تمام مکاتبی فقر اس کے پرس پر نہ کھڑے ہوتے اور اس کے بہوجود بھی مذہبی ہونے کے ناتے ان کو سزادی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں کون استحکام پیدا کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ہم ملک پہ افرا تفریر نہیں چاہتے باہر ہیں آج ہمارے ملک پہ کیا ہو رہا ہے میں ایک بات آپ سے کہنا نہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں عجیب صورتحال ہے کہ ہم تو حیران ہیں کہ پنجاب میں زمنی الیکشن ہوا اگر زمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں اگر ہم عمران خان کے حق میں آنے والے فیصلے کے خلاف ہوتے تو ہم آج بھی کڑے ہو جاتے ہیں نا لیکن ہم نے دوہزار اٹھارہ میں دھاندی کے خلاف بات کریں